بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج منگل کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں ضرورت و سلام پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شکابہ قائدہ آغاز ہو چکا ہے خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریک کے گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑک کرنا میں اس کی بڑی نایات ہیں نوازشیں ہیں ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں میں ٹانٹ ماراں گا جی نیگٹیو خبر پڑی پوزٹیو خبر میں نہیں لگا پوزٹیو خبر مجھے بھی نہیں ملی تو پھر مجھے کی روک رہے ہیں نیگٹیو خبر بھی نہیں پڑھنے دینی پہلی ستر ہزار وقت انسی ہے ختم کرنے کیا ہے یہ پوزٹیو خبر تو نہیں ہاں ہوئی پوزٹیو خبر ہے میں ثابت کر سکتا ہوں پوزٹیو خبر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ستر ہزار خالی پڑی ہوئی ہے سامیہ جو ہے اس کو کیا صورت تھی یہ ستر ہزار اتنے ریٹیرو ہو رہے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتے جاتے ہیں ان کے اوپر لیکن نہیں یہ کام کرنے والی نوکریاں ہوں گی جہاں پر ملازمین ہوتے ہیں وہ تو افسر لگتے ہیں چیئرمن ایم ڈی جی ایم وہ تو انہوں نے وہ لگنا ہوتا ہے نا ریٹیرمنٹ کے بعد ٹھیک ہے نا باقی جو ان کے بیچارے فوٹ سول جی ریٹیر ہوتے ہیں وہ تو بندوق بگڑ کے باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں نا بینک کے بتاتا جی نہیں ختم کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ اصول یہ ہے نہیں یہ ای 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 ایف کو ہم نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم یہ نوکریاں ختم کریں گے اور یہ نوکریاں مارچ سے پہلے ختم ہونی ہیں لیکن اس کا پھر آپ کیا کریں گے وہ جو ایک اصول ترتیب پا گیا ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے ایک جنڈہ لپی پہ روزگار رہ گیا تو عمران خان جواب دیو گا میرے کون ہوڑنا دکھائیں بیٹ کا کیا حال ہے ڈاکٹر نے مستقل بیلٹ بنا رہی تھی انہیں کہا بیلٹ نہیں لانی برنا درد ہوئے گی ڈاکٹر صاحب بیلٹ پایاں بھی درد ہو رہی ہے آپ ابھی بھی آفیس نہیں آئیں گے ابھی بھی آفیس سٹوڈیو نہیں آئیں گے نہیں انہیں چھے مہیں نہیں تے پابندی لائی ہوئی ایتھے ہی یہاں تو چنگا ہی لائدہ کاردہ بنی آیا کھانا مل رہا ہے بجیڑی لائدہ پیٹے کو اندھی ہو مندہ ہی اندھی ہے اندر جا کے تو کاردی بنی ہوئی چاہاں مل رہی ہے آئے آئے لوجی خبر جو میں نے پڑھنی تھی لیکن آفیس کا کراہ بھی تو ہم دے رہے ہیں نا دادا جی وہ ایسے ہی جا رہا ہے میں نے تو آپ کو کہایا چھوڑ دیں آفیس دادا جی اب پیٹھنے کی جگہ آپ اپنے لئے پیٹھنے کی جگہ چاہتے ہیں نا ورنہ تو آفیس کا کوئی نہیں ہے آجا پائیم جی خبریں میرے پاس بہت ہے میں شروع کروں گا کر دوں اچھا یار ویسے میرے مل بڑی بری ہوئی ہے کیوں دادا جی ایک فین صاحب جی رہے ہیں نا وہ کمپیوٹر دے گئے نا ایک اچھا جی لیپ ٹاپ ٹھیک ہے تو ہم انڈا کہنا جی یہ تھے پینٹی ایم سیریز یہ تھے دوزار دو بھی نہیں وکڑا وہ دادے نا اپنے والوں بڑا ایک اہم گفٹ پیش کر کے گئے نا بڑا بنا سوار کے نا پیک کر میں گئے یار تو آڑی ملکہ وہ ہی ہمارا جو عادت ہے نا کہ سلاب زدگان کے لیے پرانے کپڑے ٹھیک ہے نا بڑا جوش میں آگئے نا پرانی جرسیاں دے دے نا وہ بھی پھر سوٹ دے نا دوبارہ سانے والی آ جانی مری بکری خدا کے نام کی بری بکری خدا کے نام کی یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے سامین اکرام اور اس وقت نا ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر نا واحیات قسم کی بکواسیات شروع کر دیا ہے کیونکہ نوک چھتی لکھ روپے جو نا اپروگ کر دیا ہے سرکار نے جال سازی کی جو قانون سازی ہوئی تھی جال سازی کے ذریعے اس میں چھتی لاکھ روپے آسم باجوا صاحب کا اپروگ ہو گیا ٹھیک ہے اتھار ٹیوی کٹ لائی نا بے چاپاں سارا کچھ پا کے کٹ لیا اب اس کے بعد نا کرنا تو کچھ ہے نہیں گراؤنڈ ہم لائے اس لیے گئے ہیں کہ کام روکنا ہے تو کیا کیا جائے رولا ڈالا جائے بکواسیات کی جائے کوئی اٹھ دس وی لاغ میں دیکھ بیٹھا ہوں جس میں سب سے پہلے کا وی لاغ حقیقت ٹی وی میرے متھے دے آگا جب زعبہ ایکانومی پہ پہنک رہا تھا تو میں نے دیکھنا تھا اس نے کہا کہ جناب گواتر پوری دنیا کی مجبوری بن گئی اچھا جائے یعنی دو اتنا رولا پا کے اتنے چھتر کھا کے ہم نے دو برتیں صرف چینیوں نے بنائی ہیں اور وہ دونوں فلی اپریشنل نہیں ہیں وہاں پہ رہنے ہمارے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہوگی تو چھے مینے بعد کوئی ایک کار جہاں چینیوں کو یہ آگے لگتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ان کا اپنا معلومتہ آ رہا ہوتا ہے اور کچھ وہاں پہ نہیں ہے وہ اپریشنل نہیں ہے اور مجبور بلیک میل ہم سے کون ہوگا یو اے ای آپ کو پتہ ہے یو اے ای کی جو ڈیپ سی پورٹ ہے وہاں پہ کتنی بڑھتے ہیں کتنی ایک سو اٹھائیس اور ہمارے ہاں اور یہ ہمارے ہاں دو ہیں دو ہے ٹھیک ہے اور وہ ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے یو اے ای کو دیکھتے ہوئے کتر نے اپنی یو اے ای والی سائیڈ کے اوپر اپنی ڈیپ سی پورٹ بنانے کا اعلان کیا ہم کب گئے تھے کتر ہم گئے تھے یہ دوہزار سولہ میں سترہ میں دوہزار سترہ میں جب گئے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت اپریشنل ہیں یو اے ای کی کتنی ایک سو اٹھائیسی ہیں مجھے انہوں نے بتایا تھا تو یہ دو سو چھپن برتھوں ڈیپ سی پورٹ بنانے جا رہے ہیں دو سو چھپن برتھوں میں کہنا برتھا تھے چوہے ہنڈے دین گے چوہے بچے دین گے کی کرنا مرگی وہ کگیاں جو ہوتی ہیں فاکسہ ہنڈے دین گے انہوں نے کہا نہیں یہ ایران کی پوری ٹریڈ کو کیپچر کرنے کی کوشکار دو سو چھپن ہاں دو سو چھپن برتھیں اور وہ دنیا کو بلیک میل نہیں کرنے گے بلیک میل ہم کرنے گے صرف دو برتھیں بنائی ہیں آگے ہم سیف پی سیف پیسج نہیں دے پا رہے سی پورٹ کو نا بندرگاہ کو ہم سیف پیکج نہیں دے پا رہے اور اس وقت سے کام رکا ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے عجیب خوابناک محول کے اندر رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیوں کیوں حکم آیا ہے نا کہ گوادر کے اب اپنا سی پیکے والے سے پروپیگنڈا کرو تو والا یہ اور قسم کا بے بنیاد بکواسیات مارنی شروع کرتے ہیں دو برتھوں کے ساتھ انڈیا گوادر سے ڈھار گیا مطلب ہے کہ یار ان کی ممبئی کی جو پورٹ ہے وہ آپ کے کراچی پورٹ اور پورٹ کاسم اور یہ کنٹینٹ ٹرمیل سارے رلا لینا تو اس سے کوئی داسگو نہ بڑی وہ کیوں ڈھار گیا حجیب و غریب احمقانہ اور اگر میں یہ بات کہوں تو میں غدار ہوں اڈیا کا ایجنٹ راہ کا تنخواہ یافتہ وہ یار کبھی لوگوں کو حقیقت کی دنیا حقیقت کی دنیا میں بھی آگے سوچ لیں دیا کریں یار اتنا بڑا نہیں ہو رہا یہ کام چھوٹا سا ہمیں مارا سا کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر سے ہم نمبر ایک نمبر دوسرا پر ہمیں میرا متھ دیج بجا ہے بے زخم ہو گئی بتائیے وہ یہ ویلاغ وجہ کہ جناب پاکستان افغانستان اور ازبکستان جو ہیں وہ ٹرین مال گاڑی چلانے کے اوپر امادہ ہوگا بڑا سوچیا یہ کیا ہو سکتا ہے پھر میں ویلاغ سنیا اور ویلاغ سن کے میرا دل کرے کہ میں دیوار میں ٹک کر مان ٹھیک ہے وہ جو ہے لیکن پروپیگنڈا ہے بکواسیہ افغانستان کے اندر ٹرین ہے ہی نہیں ٹریک ہے ہی نہیں اگر کوئی پلین بھی ہے نا تو وہ اس کے نورت کے اندر ہے ازبکستان جو ہے اس کی ٹریک تھوڑا سا چاند کلومیٹر انہوں نے افغانستان کے اندر مزار شریف والی سائٹ پہ ادھر کر کے نا وہ لے آئے ہوئے ہیں یعنی افغانستان کا مال افغانستان کے اندر اترے ہم یہ کام نہیں ہونے دیتے ٹھیک ہے کیونکہ ہر جو کنٹینر بارڈر کراس کرتا ہے اس سے ہماری قسمت وابستہ ہے وہ ہمیں پیسے دے گے جاتا ہے اگر ایک کنٹینر کراچی میں رکھا گیا ٹھیک ہے یا پورٹ کاسم پہ رکھا گیا اور جا کے وہ جلال آباد میں اترا یا کندھار میں اترا تو ہمیں پیسے کہوں سے ملے وہ یہاں پہ پشاور میں اترے زلیل ہو پہلے ہمارے کسٹم والے اس سے کمائیں پھر جنہوں نے بارڈر کراس کرانا ہے وہ کمائیں ٹھیک ہے نا آپ کو تو گولی مار دی جائے آپ کو تو راہ کا ایجنٹ کہہ کہ آپ کی لاش کسی ٹی جائے ان سڑکوں کے اوپر آپ باتیں کرتے ہیں ایسی کہ ٹریک جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے بارڈر کے پار تک ہونا چاہیے آپ تو بہت بڑے غدار ہیں راہ کے ایجنٹ اب افغانستان کے اندر ہم ٹریک لے جانے کو تیار نہیں ہے چلانے کی ہم خبریں چلوار ہیں یہ جو دو نمبری کر رہے ہیں آپ اس کو بین کاب کرنا دادا پتہ شو کا فرض ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہی مسائل ہیں جو اس وقت درپیش ٹھیک ہے میں جب پہلی دفعہ چکے آ گیا اس وقت میں نے یہ خبر دی تھی افغانستان میں امن ہوئے دس سال ہو چکے ہوئے تھے تو اس وقت ہم نے یہ کوشش کی کہ تورخم سے لے کے اور حیرتان تک ٹھیک ہے یا وہاں پہ پرلی طرف سینٹرل ایشین ڈیپبلک کو ہم ایک سسٹم شروع کریں جو تورخم سے کنٹینر اٹھائے اور وہاں پہ جا کے ان کی ان کو ڈیلیور کر ٹھیک ہے تو اینل سی کو ہم نے آگے کر دیا کہ میری خبر تھی ایس خبر تھے میں پہلی دفعہ چکے آ گیا تھا زندگی دے تو پہلی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اے تلواراں والا نہیں یہ کا سیمبل ایدے اٹھے بڑھے آیا ایدے والا بارڈر پراس کراندی جورت نہ کرتا اور یہ پیغام ہمیں ان لوگوں نے دیا جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہم ہم نے ان کو پالا ہے تالبان نے دیا اے دی سیکیورٹی جی گرنٹی دی جات ٹھیک ہے اور تالبان کو آئے ہوئے اس وقت تین ایک سال ہو چکے ہوئے تھے تین چار سال اتنیک تو مبدیں پالی ہوئی ہیں ہم نے لہٰذا اس کے اوپر زیادہ زیادہ اس کے حلال کس کا لگ سکتا ہے افغانی ٹرک ہوں کہ تورخم سے ہمیں انہیں ٹراک پکڑائیں کنٹینر پکڑائیں تو یہ ٹرین سروس نہیں ہوگی میری بچی جس نے یہ ویلاگ بنایا سائن مٹتی نا تمہاری ویلاگ بنا میری بچی یہ ٹرین سروس نہیں ہوگی یہ کنٹینر سروس ہوگی یہ ٹرین نہیں شروع کر رہے ہیں ہم ٹرانزٹ کنٹینر سروس شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے کبھی پڑھ بھی لیا کرو بچہ کوئی ریسرچ بھی کار لیا کرو تاکہ جہالت کے ممبہ جو ہے نا وہ آپ نہ بن پائیں لیکن آپ تو جہالت کا چاند ہو میرا بیٹا جہالت کے بڑے ممبے جو جہالت کا سورج ہے اس کی روشنی لے کے لوگوں کو دیتے ہو چندہ توری چاندنی میں جیا جلا جائر ہے کچھ خدا کا خوف کر لیا کرو کچھ بچے پڑھ لیا کرو یہ کنٹینر ٹرانزٹ ہے یہ اس وقت چائنہ اور ترکی کے درمیان بھی ہو رہی ہے ترکی پورے یورپ کو آگے لگا آگے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ چائنہ کے ساتھ ان نے ٹانکہ فٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ جناب وہاں پہ داخل ہوتی ہے کازکستان میں اور کازکستان جو ہے وہ all the way کیسپین سی تک لے کے جاتا ہے پھر کیسپین میں وہ جہاز پہ رکھا جاتا ہے اور جہاز کے ذریعے جا کے پھر میرے خلال آزربائی جان میں ڈیلیور ہوتا ہے اور آزربائی جان سے پھر ترکی تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو میں آپ کو اب بتائی چکا ہوں کہ ترکی اس بات میں انٹریسٹڈ ہے کہ ادھر سے فاصلہ بہت پڑتا ہے اور سمندر میں بھی جانا پڑتا ہے اور وہ آزرب اپنا کیسپین سی جو ہے اس کے اوپر پتا ہے آپ کو بدماشی چلتی ہے رشیہ کی تو وہ چاہتا ہے کہ یہ ادھر سے آئے ہاں سوست کے بارڈر سے انٹرو کنٹینر چائنہ ترکی یہ چاہتا ہے وہ جناب وہ آئے اسلام آباد ٹھیک ہے اسلام آباد سے وہ ٹرین پہ بیٹھے اور وہ سیدھا لے جائے اس کو کہاں تک زہدان تک ایران کا جو شہر ہے ٹھیک ہے ادھر ہوتا ہوا زہدان تک پہنچے اور آگے پھر وہ زہدان سے آگے چھوٹی ٹرین سٹینڈرڈ گیج جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو ایران پورا گزر کے وہ ترکی تک پہنچے میں یہ ہو سکتا ہے بلکہ آدھی قیمت میں یہ ہو سکتا ہے جو قیمت اس وقت اس کی کنٹینر سروس پہ لگ رہی ہے اور سکیور بھی ہے کیونکہ ترکی ایران پائی پائی ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر یہ ہو اگر آپ یہ یہ اب کیا ہوگا کسی جگہ پہ وہ کنٹینر کے اوپر کسی جگہ پہ وہ ٹراک کے اوپر کنٹینر چل رہا ہوگا کسی جگہ پہ ٹرین کے اوپر چل رہا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ تو ہے ٹھیک ٹھیک ہے اس کو ہم کنٹینر سروس کہیں گے ٹرانسٹ کنٹینر سروس اس کو ٹرین نہیں کہیں جے ٹھیک ہوگی ویسے یہ سمبلیزم کافی خراب کار دیا ہے تو اس نے چائنہ نے جب وہ کہتا ہے جی ٹرین کے ذریعے ہم افریقہ جا رہے ہیں اور جاز کے بیٹی جاز کے اوپر وہ چاندھے ڈبے کنٹینر رکھے ہوتے ہیں یہ کیا جی یہ ٹرین ہے وہ اس نے خراب کار دیا ہے لیکن کمیونکیشن کے اندر پھر پرابلم پہلا ہو جاتا ہے ابلاغ کے بندے کو ان کے سمبلیزم کے ساتھ نہیں چلنا ابلاغ کے بندے کو ان الفاظ کے ساتھ چلنا چاہیے جو کے سامے یا ناظر یا کاری سمجھ سمجھ کر لو میں تو کنان لے ایدہ کے لیکن لیکچر ذرا بور ہو گیا جی لمبا بھی ہو گیا اور ڈیڑھ پرسنٹ گروت کے ساتھ گیارہ پرسنٹ والا انڈیا ٹوٹ جے گا گیارہ پرسنٹ والا انڈیا ٹوٹ جے گا ڈیڑھ پرسنٹ پہ وہ دنیا میں ترقی کار رہا ہے اور وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا دیکھیں نا حکومت کی تو یہ آلت ہے نا کہ وہ اپنا افیشل ڈیٹا ہی پیش نہیں کر پا رہے پارلیمنٹ کے سامنے کہ کرز کنان لے لے میں تو انہوں کنان گنوائے ہی پھلا 45,200 کچھ ہے رب رپیہ ہاں جی چھالیس ہزار پانچ سات سو ڈیٹا کیوں نے دی رہا ہے سٹیٹ بینک نے تو 45,250 یا 225 کا دی ہے وزارت خزانہ کا ڈیٹا لبتا ہے اور وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کا دونوں کا ڈیٹا ہمیشہ ڈیفر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ سٹیٹ بینک جی ہوتا ہے وہ نارملی ایکسٹرنل کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور وزارت خزانہ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے ٹیٹا سننے پھر پیش کروں جی اب پیش کریں وزارت خزانہ نے مالی سال کی پہلی ششماہی کے مالیتی آپریشن سے متعلق ریپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق جولائی تا دسمبر بجٹ خسارہ گینہ سو اٹیس ارب روپے ہو گیا اور یہ مالی خسارہ جی ڈی پی کا دو آشاریہ پانچ فیصد رہا اس دوران چھ مال میں لیکن یار یہ تو سولہ سو پچاس ارب کی خبر آنی گئی ہم نے پڑھ نہیں دی تھی دادا پوتا شوک کے اندر کہ بجٹ خسارہ جو ہے وہ سولہ سو پچاس ارب روپے ہو چکا ہے یا رہے گا جی اس مالی سال میں رہے گا تو کی جاری ہے شاید اس کی اچھا لیکن نہیں یہ تو گیارہ سو ٹھتی اگر چھ مہین میں ہو گیا ہے تو یہ تو تباہی پھرنے جا رہی ہے یہ بات اس سے آگے جائے گی اور اب آپ یہ دیکھئے کہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لئے ظاہرہ گیارہ سو اٹھس ارب روپے ہی حکومت نے کرز لیا چار سو چھہسی ارب پچاس لاکھ روپے جو ہیں وہ دفاعی اخراجات کی مد میں خرچے گئے اس دوران یہ پورے خرچے جائیں گے ایک کوئی ادائیگی ساگڈار کی طرح روک کے دیکھ لیں خدا کے زمین تنگ ہو جائیں گے لوسی کے اوپر حلات خراب ہو جائیں گے ایکسٹینشن کے وقت کشمیر میں کتنی صورتیں الخراب ہیں ایکسٹینشن ہوئی ہے تو اس تو بعد کشمیر میں امن ہو گیا امن ہو گیا بھارت کا کوئی خطرہ ہی نہیں راب اب تو ہم بھارت کو مقاعدہ امن کی دعوتیں دے دیکھو یار ہم نے کتنا اچھا چیف چیف اور آدمی سٹاف رکھا ہوا ہے وہ دن رات آپ سے امن کی بھیک مانگتا ہے آپ یار اس کی بات سے اوپر غور ہی نہیں کرتے ہم نے کمال رکھا ہوا ہم کہتے ہیں کہ پلٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ دمکی لگائے جنگ کی اور فوج جو ہے وہ امن کا پیغام دے کمال لوگ ہیں ہم یار کمال لوگ ہیں دنیا کے اندر فوج جنگ کی دمکی لگائتی ہے پلٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ امن کا پیغام دیتی ہے ہم تو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں 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 ہم امن کی بات کریں امن کے دائی ہوں اب دو باتوں پر مجھے دادا جی ایشو چل رہا ہے ایک تو آپ کہتے تھے کہ جب وزیر خزانہ بول رہا تو وہ اور سے سنتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کیا حالات ہے وزیر خزانہ ہے ہی کوئی نہیں مشیر خزانہ نہیں دوسرا آپ نے کہا تھا کہ پانچ پرسنٹ جو ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ اس پر فیننچل ایمرجنسی لگ جاتی ہے یا لگ جانی چاہیے فسکل ڈیفیسٹ ایٹ پائنٹ سکس پرسنٹ ہو گیا جو ڈی پی کا کدھر ایمرجنسی ایمرجنسی لگ چکی ہے وہ ظاہر کرت نہیں کرتے ایمرجنسی تو ہے اس وقت آپ وزیر خزانہ میں کسی پارٹی کو پارٹی سے مراد اپنا سورس ہے ایٹ پائنٹ سکس پرسنٹ ہو گیا کسی پارٹی کو فون کر لیں تو بس ای کوئی فکر ہے تو بھائیوں لٹھیوں پھائیوں نے کوئی سمجھ نہیں آرہا کی کرنا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں مان دے اب جتنی بھی پارٹیاں انہوں نے دی تھی نا اس کو اے لیٹری اکانومی جلا دے گا ٹھیک ہے وہ ساری پارٹیاں نے انہوں نے جا کے کہا کہ پائنٹ ساڑھے کنو تنیم ڈاکٹر اشرت حسین حفیظ شیخ شبر زیدی ٹھیک ہے ندین بابر جتنی بھی پارٹیاں انہوں نے ایک انعائد فرمائی تھی نا ان پارٹیاں نے جا کے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ جنہ صاحب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم جو اس کو لکھ کے دیتے ہیں اس نے کبھی پڑا ہی نہیں ہے وہ کشمیر پہ دیکھنا کہ ڈی وی ڈی بانگی مار آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو پاکستان کی سٹیٹ پوزیشن کو بھی دمارش کر رہا ہے تو وہ تو بہت سی اس طرح کی ڈیزاسٹر پہلے بھی کر چکا ہے اور اس کا کیا ہے اس کو چھوڑیں آپ جو مشرف صاحب کے دور کے اندر کشمیر پہ ڈیزاسٹر ہو چکے ہیں یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر تو نہیں ہے بچائے دے خلاف وی لگ کروائی جا رہے ہو خبر نہ چھڑوائی جا رہے ہو کہ عمران خان کو بڑی نانٹ پڑی ہے وہ کیوں نانٹ پڑی ہے بھئی اس سے ہزار گناہ زیادہ بکواسی آج جو ہے مشرف صاحب اور ان کے وزیر خارجہ فرما چکے ہوئے کشمیر کے اوپر ٹھیک ہے نا ہاں میرا خیال کوئی اسے پارٹی در نوٹیفکیشن رکیا ہون ہے ہاں ہو سکتا ہے اس لیے جن دنوں وہ اینکر اور تفسہ نگار جو کے پہلے تبدیلی کے بہت بڑے مامے تھے وہ عمران خان پہ تنقید شروع کر دیں سائنٹفک بات بتانے لگا ہوں گا اور سے سننی آپ ارشاد پٹی سے لے کہ کامران خان تاک اگر وہ عمران خان صاحب کی ذاتے والا بابرکات پہ تنقید شروع کر دیں اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کیا کسی پارٹی در نوٹیفکیشن رکیا آیا جب اس پارٹی کو نوکری مل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے واپس چلے جاتے ہیں اپنے رنگ میں یہ تو اچھا یہ چھوڑے جاتے ہیں یہ ڈوگی سٹ ڈوگی سٹینڈ ڈوگی سٹ ڈوگی سٹ یہ وہ بہلی پارٹی ہیں تو دو دن وہ رکھڑتا ہے ٹھیک ٹھاک تو پھر وہ نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے فلان کھالی پوسٹ کے اوپر فلان اٹیٹ ساہبان ہوں تے حاضر صرف اس بھی آنا چروع ہو گئے ہم نہ تبید آپ کی کلے چلیں میرا خیال پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دیں میرے کوئی ہوڑ کوئی نہیں ہسنے جی ٹائم ختم ہو گیا ہاں بس پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر سامنے اکرام کچھ زیادہ دل کے پھولے ہیں جو عمروزانہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا پر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ٹھیک ہے جتنی طرح سے اس کا گلہ دبایا گیا ہوا ہے ہاں پہ کوئی جگہ نہیں بچی ججے نے بھی پوچھ لیا نا تو پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں حکومت کی پہلی اور دوسری اٹیمٹ اس میڈیا کو بند کرنے کی نقام ہو گئی ٹھیک ہے اور جو بائیڈن کے آنے سے ہم جیسے کو غوصلہ ہوا کہ چلیں یہ تو ونڈو کھلی رہی اگر ٹرمپو رہ جاتا تو کوئی پتہ نہیں کسی بھی دن ہم آپ کو ٹوی ایک پوسٹ لگا آگے کرتے گا جی اللہ حافظ بات دو لیکن اب امید ہے کہ یہ رہے گا یہ ونڈو رہے گی اس لیے دیکھیں نا اسی بھی تھوڑا جا کریس تم بار نکل کے شارٹ کھیڑ رہے ہیں انہوں نے باز کات وہ اسی لیے کہ ٹرمپو بائیڈن جو ہے نا انہوں نے آہ 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 ڈنڈا ہتھ میں پھار لیا گیا پاکستان کے سوشل میڈیا کے جتنے بھی انٹرپنیور ہیں ہم انٹرپنیور ہیں انٹرپنیور جو ہیں ان کو حوصلہ ہوا ہے ان کے آنے تھے چلیے اللہ اسی طرح جو ہے وہ دنیا کے اندر بیرنس قائم رکھتا ہے اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت چکتے ہیں ناظرین اکرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ علیہ وزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ